hi everyone welcome to my another lecture today we are talking about another to be warps we are gonna learn about a feature to be warps آج ہم feature to be warps کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ کہ feature to be warps کون سے ہوتے ہیں اور کہاں پر use کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے present to be warps کے بارے میں پڑھا ہے past to be warps کے بارے میں پڑھا ہے ابھی ہم feature to be warps کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پر use ہوتے ہیں same ہی ہوتا ہے میں پہلے بھی یہی کہہ چکا ہوں کہ same ہی ہوتا ہے صرف time کا different ہوتا ہے present, past اور feature let's see چلو دیکھتے ہیں کہ کون سے feature to be warps ہوتے ہیں example کون سے ہیں یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ feature to be warps یہاں پر will be or shall be will be or shall be اگر آپ سکتے ہیں کہ feature to be warps کون سے ہوتے ہیں تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ shall be or will be feature to be warps ہوتے ہیں لیے ٹھیک ہے اب اس کی definition same ہی ہے it shows state and existing in feature time means آنے والے وقت میں حالت اور موجود کیوں جب ہم ظاہر کرتے ہیں تو وہاں پر feature to be warps use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اب affirmative میں آپ کے سامنے structure subject help state or existing یہاں پر in to be warps کے ساتھ object نہیں لگتا آپ وہ اپنے mind میں رکھنا ہے in to be warps سے object نہیں ہوتا یہ state or existing ہوتی ہے objects وغیرہ نہیں ہوتی یہاں پر ہم نے ایک دن کو کہا they will be officers who officers ہوں گے اب most students سمجھتے ہیں کہ یہ officers object ہوتا ہے یہ object نہیں ہوتا object یا تو یہ اس کو compliment کہا جاتا ہے یا اس کو state کہا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کے بعد میں نے دکھا ہے کہ they will not be officers اس کی میننگ کیا ہوگی وہ officers نہیں ہوں گے وہ officers نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں will they be officers جب آپ کوئی بھی sentence interrogative بنا رہے ہیں تو یہ جو helping آپ ہوتے ہیں آپ ان کو starting میں use کر سکتے ہیں will they be officers کیا وہ officers ہوں گے ٹھیک ہے will they not be officers کیا وہ officers نہیں ہوں گے یہ آپ کے state والے sentences سے feature کے اب ہم آتے ہیں existing پر I shall be in the center میں center میں ہوں گا میں center میں ہوں گا ٹھیک ہے I shall not be in the center میں center میں نہیں ہوں گا will I be in the center کیا میں center میں ہوگا میں نے کہا کہ جب آپ اگر آپ کوئی بھی انٹرو کیڈی سینے بلایا ہے تو آپ helping آپ کو ہمیشہ starting میں will I be in the center will I not be in the center sir یہاں پر shall اور یہاں پر will sir یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا سسسن میں اگر اگر آپ سب کو پتا کہ model language اب ہم سب will use کر رہے ہیں ہم shall کو use نہیں کر رہے ہیں اگر آپ shall کو use نہیں کرنا چاہ رہے ہیں صرف will کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سب سبجیکٹس کے ساتھ سب سبجیکٹس کے ساتھ آپ will use کر سکتے ہیں پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ sir shall بچارے بھی ہے sir وہ بھی آ رہے ہیں ہمیں بھی اس کو use کرنا چاہیے تو آپ I اور we کے ساتھ use کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے I اور we کے ساتھ shall use کر سکتے ہیں اگر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں سب کے ساتھ will use کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا lecture دی ہے تو امید کہ آپ نے یہ میرا لیکچر ضرور پسند کیا ہوگا دی ہے امید کہ آپ کے feature to be warps کو completely clearly سمجھ لیا ہوگا دی ہے thank you so much for watching my videos تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو